بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ہم سب کو یہ الحمدللہ معلوم ہوگا اس میں دو فرض آتے ہیں نماز جنازہ میں یعنی کہ نماز کو کھڑے ہو کے پڑھنا یہ فرض ہے اور چاروں تکبیروں کا بولنا یہ فرض ہے اور سنہ پڑھنا اور درشریف پڑھنا اور دعای میت پڑھنا آخر میں یہ سنت موقع دا ہے تو پہلی بات یہ سیکھ لیں گے ہم آج کہ نماز جنازہ کبھی بھی ہم پڑھیں گے تو جماعتیں کتنی ہونی چاہیے تو جماعتیں یا تو تین ہوں یا سات ہوں یا پانچ ہوں یعنی کہ تین چلیں گے یا ایسے نہیں کہ دو یا چار یا چھے یا آٹھ ایسے نہیں بلکہ تین ہوں یا پانچ ہوں یا سات ہوں یا نو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یعنی کہ تین نماز جنازہ جیسے میں نے بھی بتایا فرض کفایہ ہے تو میں پریکٹیکل یہ آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ مثال کے طور پر جنازہ ہے اور یوں سمجھ لیجئے میں امام ہو گیا اور پیچھے یہ مقتدی ہیں پڑھنے والے پیچھے نماز کو تو اب ہم نیت کس طرح سے کریں گے تو اس کی نیت ہے کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا واسطہ اس میت کے لیے پھر سن لیجئے نیت کی میں نے نماز جنازہ کی چار تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا واسطہ اس میت کے لیے پیچھے پڑھنے والے کہیں گے پیچھے اس امام کے مومی راقاب شریف کی طرف اب یہ نیت کرنے کے بعد امام کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد امام کہیں گے اللہ اکبر اب یہاں ہاتھ بن جائیں گے ظاہر سی بات ہے اب ہم کیا پڑھنگے اب بنا ہاتھ اٹھائے ہم فر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید درود کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہی تکبیر اللہ اکبر پھر اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاہیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الیمان اس دعا کو کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی تکبیر بولنے گے اللہ اکبر پھر السلام علیکم ورحمت اللہ جدھر کو سلام پھیریں گے ادھری اس جانب کا ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نماز جنازہ ہے بہت سمپل طریقہ ہے لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بات ہمیشہ خیال لکھیں کہ اگر میت بڑی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو ہم نے تیسی تکبیر کے بعد دعای میت پڑی اللہم فی لیہیینا تو پڑھی جائے گی اور اگر میت چھوٹی ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا اگر لڑکی ہے چھوٹی چھوٹی سے مراد ہے نابالی بچی تو ہم اللہم فی لیہیینا کی جگہ ہم پڑھیں گے یہ پڑھیں گے اور اگر نابالک بچہ ہے یعنی کہ چھوٹا بچہ بالک سے پہلے بلے نابالک جس کو ہم کہہ دیں نابالک بچہ تو یہ پڑھیں گے یہ دعا اللہم فی لیہیینا کی جگہ اللہم فی لیہیینا رد کر دیں گے اور اللہم فی لیہیینا کی جگہ ہم یہ دعا پڑھیں گے پھر کیا اللہم اجعلہو لنا فرطن اجعلہو لنا اجرن و ذخرن اجعلہو لنا شافعن و مشفعا یہ نماز جنازہ ہے جو کہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت کم پڑھتے ہیں جب جنازہ کوئی آتا ہے تو جنازے میں دو سو ڈھائی سو پانسو آدمی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہوتے ہیں کسی میں اور ہزار سو پر بھی ہوتے ہیں لیکن اگر پرسنٹیز نکالے ہم تو چند افراد نماز جنازہ پڑھتے ہیں وجہ سیدھے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یاد نہیں ہوتی حالانکہ بہت سمپل طریقہ ہے ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کو سنا میں جو لفظ ہے وجلہ سناو کا اگر وہ یاد نہیں ہے تو جو سنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر دروش شریف میں جو ایکٹر الفاظ ہیں وَسَلَّمْتَا وَبَارْكْتَا وَرَحِمْتَا وَتَرْحَمْتَا یہ چار جو کلمیں ہیں اگر یہ یاد نہیں ہے آپ کو اور درود ابراہیم جو آپ نماز میں عموماً پڑھتے ہیں تحیات کے بعد تشہود کے بعد وہ یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اور اگر آپ کو دعائی مید بھی یاد نہیں ہے تو آپ سور فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں جگہ پر اور اللہم ربناتینا فی الدنیا بھی پڑھ کر پڑھ سکتے ہیں یہ جب تک کے لئے ہیں جب تک کہ آپ کو دعائی مید یاد نہیں ہے اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دعائی مید یاد ہی نہ کریں اور انہی سے کام چلاتے نہیں تو یہ اچھا نہیں ہے غلط بات ہے یہ بل یہ ہے کہ اسلام نے اور شریعت مصطفیٰ نے ہمیں اتنی اجازت دی کہ بھئی آپ یہ چیز یاد نہیں ہے تو آپ اس سے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور پریکٹیکل ہی کر کے میں نے آپ کو یہ بتائے گی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ